السلام علیکم میں احمد اللہ الحمدللہ مسلمان ہوں اور اللہ حضر مجدادی وعدانی نبی کرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبور اور رسالت پر بلا شک و شوق یقین ایک کامل رکھتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکام لائے اور بیان فرمائے ان کے حق اور سچ ہونے پہ بھی کامل وقین رکھتی ہوں اور مکمل ایمان رکھتی ہوں میرا خوبتار ایمانی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے پاکستان کے شہری کی حصے سے میں آئین پاکستان اور پاکستان کے سارے قوانین کی پابند ہوں اور توہی میں رسالت سمیت سارے قوانین کا اترام کرتی ہوں لہٰذا میرے سوشل میڈیا پہ اس میسیج کو اور اس قانون کو کالا کہنے کا مقصد نہیں تھا مگر اس قانون کے انتقامی طور پر غلط استعمال کرنے کے مطلق میں نے بیان جاری گیا تھا مگر جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ اس کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے اور اس سے میرے مسلمان بہن اور بانی کی دلازاری ہو رہی ہے تو میں نے فوراں وہ میسیج سوشل میڈیا ایکاون سے گلیٹ کر دیا اور میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر کسی کے پاس وہ میسیج ہے تو مہربانی کر کے اس کو ضائع کر دیا تھا اس سمن میں مجھ سے دانستہ یا غیر دانستہ خدا نخواستہ کوئی بلتی ہوئی ہے تو میں استفاد کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ماتی کی طلب کار ہوں میرے اس میسیج سے جن مسلمانوں کو دنی صدمہ اور تقلیق پہنچی ہے اس کے نتیجے میں رنج اور غم پایا جاتا ہے میں صد افسوس کے ساتھ ان سخت سے بھی تہے دل سے معذرت کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب مجھے اپنی مسلمان بہن ہونے کے ناتے میری اس خطا کو درخزر کر دیں گے اور اس سمن میں آئندہ کے لئے میں ہمیشہ محتاط رہوں گی اس سمن میں میں آخر میں تنظیمات اہل سنت عدر آباد کے تمام ذنہ دران بلخصوص ڈاکٹر صاحب زادہ عبالخیر محمد زبیر صاحب الہاج پلشن الہی قادری صاحب علامہ کاری احمد علی سعیدی صاحب اور محمد خالد حسین عطاری صاحب علامہ محرم دین قادری صاحب مفتی عمر خرجی صاحب اور مفتی سجد عظمت علی شاہ صاحب کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فرمہ کیا کہ یہ وضاحت میں آپ سب علماء قرآن کے آگے پیش کر سکیں اور میری مدد فرمائی میں ہمیشہ آپ سب کی مشکور ہو رہا موسیقی موسیقی